اداب منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے اتر پردیش اور اتراخنڈ کے خبروں کے ساتھ میں ہوں مونی سنور دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آگاز کریں گے ہیڈلائنز کے ساتھ سی ایم یوگی ادیتنات نے مہاتمہ گاندی کی پونیتیتی پر ارپیت کی شردہانجلی کہا ایک بھارت شریشت بھارت کے ماغ پرشست کرتے ہیں باپو کے ویچار لوگ سبا چناؤ کو لے کر سماجوادی پارٹی نے جاری کی پرتیاشیوں کے پہلی سوچی مینپوری سے ڈیمپل یادو کو بنایا امیدوار پیلی بھیت میں شو لے جانے کے لیے پریجنوں کو نصیب نہیں ہوئی ایمبولنس شو کو ٹھیلے پر رکھ کر لے جانے کا ویڈیو آیا سامنے اور غازی پور میں پولیس چاوکی گورہ بازار کے نئے بھون کا ہوا ادھگاٹن ایس پی نے کیا ادھگاٹن بھون کی حالت ہو گئی تھی خراب لوگ سبا چناؤ کو لے کر سماجوادی پارٹی نے پرتیاشیوں کے پہلی سوچی جاری کر دی ہے لوگ سبا کی سولہ سیٹوں پر سماجوادی پارٹی نے پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے مین پوری سے ڈیمپل یادو یعنی کہ اخلیش یادو کی پتنی کو پرتیاشی بنایا گیا ہے سمبل سے شفیق الرحمان برک کو پرتیاشی بنایا گیا ہے بتا دے کہ شفیق الرحمان برک سپا کے سانسد ہیں اور لگاتار کئی بار سانسد رہنے کا ریکارڈ ان کے نام ہے لکھنو سے رویداس ملہوترا کو پرتیاشی بنایا گیا ہے کئی پرتیاشوں کے نام کی آج گھوشنا کر دی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو سیٹ شیرنگ کو لے کر انڈیا گھڑ بندھن کا فورمولا ہے اس کو شاید انہوں نے کہا ہے اور اخلیش یادو کی سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ بیان بھی آیا تھا کہ ہم نے اپنے جو جتنی سیٹیں ہمیں چاہیے اس کے لیے ہم نے کانگریس کو بتا دیا تھا کانگریس کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے ایسی کڑی میں آگا اگر دیکھا جائے تو ابھی نتیش کمار نے جلد ہی انڈیا گھڑ بندھن کا ساتھ چھوڑا تھا اور اخلیش یادو بھی انڈیا گھڑ بندھن کے ساتھی ہیں اخلیش یادو نے اپنی سیٹوں کا اعلان کر دیا ہے کانگریس کے انہوں نے گیارہ سیٹوں دینے کا اعلان کیا ہے اترپردیش کے اوپ مخے منتری اخلیش یادو نے راجپیتہ مہاتمہ گاندھی کی بھی پونیتیتی پر انہیں ایک کوٹی کوٹی نمن کیا ہے انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے ستے اہنسہ کے وچار آج بھی کسان آندولن میں شکتی پردان کر رہے ہیں سنگرش میں سب سے بڑی شکتی یہ وشواس ہی ہے کہ یہ ستے پر ستے کی ہی جیت ہوتی ہے اور اوپر والا ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اترپردیش کے زلہ پیلی بھی سے ایک بہت ایک عجیب خبر آئی ہے بتا دیں کہ ایک پیلی بھیت میں ایک پریجنوں کو شو لے جانے کے لیے ایمبولنس تک نصیب نہیں ہوئی پریجن شو کو ٹھیلے پر رکھ کر لے گئے پورے معاملے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے چھپر پوش گھر میں آگ لگنے سے ایک بزرگ کی موت ہو گئی تھی پریجنوں نے شو کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کیا تھا بتانے کی تھانا بلسندہ چیتر کے گوہنیا گاؤں کا یہ معاملہ ہے لیکن جب ان کے شو کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا گیا تو پریجنوں کو ایمبولنس نہیں دی گئی مجبوری میں پریجن جو ہیں وہ ایک ٹھیلے پر رکھ کر شو کو اپنے ساتھ لے گئے اور جس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اتر پردیش کے زلہ غازیپور میں پولیس چوکی گورہ بازار کے نئے بھون کا شبھارم کیا گیا صدر کوتوالی کے گورہ بازار پولیس چوکی کا نو نرمان کیا گیا ہے پولیس چوکی کے نئے بھون کا ایس پی نو دھگاٹن کیا شہر کی گورہ بازار پولیس چوکی شیتر کی سب سے بڑی چوکی ہے لیکن اس کا بھون کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی جس کا نیا نرمان کریا گیا ہے تھانا کوتوالی میں گورہ بازار چوکی جو ہے اس کا لگ بھگ کوتوالی کا چالیس پرسنٹ حصہ اسی چوکی میں آتا ہے اور گھنی آبادی میں ہونے کے کاران یہ بڑی جینڈ چینڈ عوستہ میں ہو گئی تھی چوکی انچارج میں یہاں نہیں رہ پاتے تھے تو اس چوکی پہ ایک بھون کا نو نرمان کرائے گیا ہے جس میں یہاں کے چوکی پرباری کا آواز اور ان کا کاریال نے اور جو ہمارا پرانا اسٹیکچر تھا اس میں یہاں جو آرکشی گھن رہیں گے ان کی بیریک اسٹھاپیت کی گئی ہے اور نیشت روپ سے یہاں کا جو آدھار بھوڑ ڈھانچہ وکشت کیا ہے اس سے اس چھیتر کے لوگوں کو بھی مدد ملے گی اتر پردیش کے کشی نگر زلے کے نگر پنچائے تم کو ہی راج میں بیتشنیوار کو ایو اور چیئرمن کے بیچ ویواد ہوا تھا جس نے اب طول پکڑ لیا ہے چیئرمن اور ایو کے بیچ آرو پرتیار آپ کا دوار شروع ہو چکا ہے آج ایو کے سمرتن میں نگرپالی کا کرمچاری اور سبھی ایو نے زلہ دکاری کو مانگ پتر دے کر کاروائے کی مانگ کی ہے جبکہ ایو کے سمرتن میں راجی کرمچاری بھی زلہ دکاری کارالے پہنچ چکے ہیں یہ ایک درباہ کی پونڈ گھٹنا ہے امید جی بڑے ہی نشتھاوان ایماندار اور کرمت ادھکاری کے روپ میں پورے کیڑر میں جانے جاتے ہیں جیسے ہی ہم لوگوں کو اس وشاہ میں پتا چلا میں نے امید جی سے ملاقات کی ان کے کاریالے میں جا کر اور انہوں نے بٹایا کہ ان کے ساتھ کئی سارے لوگوں نے مل کر مارپیٹ کی اور ان کو یہاں دباؤ دے رہے تھے کہ کچھ آؤٹسورسنگ کے ٹھیکو اور جو علاو کی لکڑی آتی ہے اس کے ٹینڈر کو لے کر ایک پتاکار کی مدبیت کی ستھی لمبے سمیسے چلی آ رہے تھی اور اسی لواد کی کارن اس پتاکار کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اترپردیش کے باندہ وزلے کے بابیرو تحصیل علاقے کے خرالی گاؤں میں مادرگا بال ودیامندر ودھالے میں بارشی کوچسو کاریکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں مکہ آتیتی کے روپ میں پورویدھائک چندرپال کشواہ نے پہنچ کر دیو پر جلیت کر کاریکرم کی شروعات کی بارشی کوچسو کاریکرم پر ودھالے کے چھاتر چھاتراؤں اور بچوں کے دوارہ سانسکرتی کاریکرم پرستط کیے گئے جس میں سواغت گیت ناٹک کموالی لوگگیت اور رائی نتے اور پریابانت سے سمبندیت کاریکرم پرستط کیے گئے آج یہاں اپنے بمیرو بیدھان سباز کے گرام پنچائیت کھراولی میں مادورو بیدھیا مندر کے وارشی کوچسو کاریکرم پر یہاں ہماری گرامویل شیطر میں میں بہت بہت آبھار بیٹھ کرتا ہوں اور سکھ کامنائے دیتا ہوں کیونکہ ندھانتر کئی ورسوں سے کاریکرم چل رہا ہے اور ہمارے چھتر کی پرستخواہیں نکھر کر کے آگے جائیں گی یہ میرا بشوا سے سبھی کو سکتا ملائے اور اس کاریکرم کے لیے بہت 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 آئی دیتا ہوں یہ جو ہے سبھی کاریکرم دھارمک اور سکھا کے پتی جو ہے کاریکرم پرستط کیے گئے ہیں بچوں کو آگے وڑھنے کے لیے جو کاریکرم پرستط کیے گئے ہیں ان سے ان کو بھوش اپنا خودھارنے کے لیے بنانے کے لیے ملتا ہے اس لیے یہ وڑھنے کے لیے ملائے اتر پردیش کے زلہ امبیٹ کارنگر کے نیشنل ہائیوے پر سبردست سڑک حادثہ پیش آیا ہے جس میں سکولی چھاتروں سے بھری بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی ایک درجن سے زیادہ چھاتر اس میں گھائل ہوئے ہیں گھائل چھاتروں کو میڈیکل کالیج اور ٹانڈا سی ایچ سی میں بھرتی کر آیا گیا ہے بتا دیں کہ ڈیوائیڈر توڑ کر بنائے گئے کٹ سے پار کر رہا تھا ٹرک اور تب ہی اچانک سامنے آنے سے بس ٹرک رہا گئی بستی سے بچوں کو لے کر بس امبیٹ کارنگر کے ایک سکول میں پرکشہ دینے جا رہے تھے ایس پی ڈاکٹر کوستوب نے بتایا کہ وہاں پر بچاؤ اور کاری کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے نیشنل ہائیوے پر ٹانڈا کوتوالی چھتری گرام دھو رہ رہے کے پاس بتایا کہ یہ درگٹنا پیش آئی ہے اتر پردیش کے زلہ رامپور میں تھانا کوتوالی پولیس نے چوری کا خلاصہ کرتے ہوئے دو چوروں کو گرفتار کیا جن سے سونے کی زیورات برامت کیے گئے ہیں تھانا کوتوالی شیطر کے سررافہ بازار کی ایک دکان میں سے چھبیس اور ستائیس جنوری کی رات میں چوری ہوئی تھی جس میں لاکھوں کے زیور وغیرہ چوری ہوئے تھے جس کا تیس جنوری آج خلاصہ کرتے ہوئے دو چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے ساتھ لاکھ روپے کے زیور برامت کیے گئے ہیں ستائیس کی رات میں سرافہ بازار میں چوروں کے دوارہ سرافہ بازار میں دکان پر چوری کی گئے تھے جس میں تتکال پرباو سے ایف آئیر بنجی کرتے کر آکر کوتوالی پرباواری کے دوارہ انسپکٹر منوز کمار کے دوارہ ٹیم گھٹھیت کی گئے ٹیم گھٹھیت میں تتکال پرباو سے چوری کا ورکاوٹ کیا گیا جس میں دو عوید گرفتار کی گئے اس کے ساتھ میں جو چوری کیا گیا مال برامل کیا گیا ست پرتیسط مال براملگی کے ساتھ ان سے اور بھی پوستاج کی جاری ہے اور آسواس کے گھٹھوں کے بارے بھی جانکار کی جاری ہے موسکوال سنیوال کو جیسے سوہ سارداد بجے آیا دکان میں تالہ ٹوٹا پڑھا تھا ہم نے دکان کھلا دے گا یہ ایک بھی سامان کیا کیا سامان گیا اس میں چوکر تھا چوری کو انجام دینے والے کون لوگ ہیں چچا لگتا ہے میرا آپ کے چچا اتر پیدیش کے زلہ بدائیوں میں اسکولی بچوں کو لے کر جا رہی وین حادثے کا شکار ہو گئے جس میں اب تک ڈرائیور اور دو بچوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے چھے بچے حادثے میں گمبی روپ سے خائل بتایا جا رہے ہیں سبھی بچوں کا علاج راج کے میڈیکل کالیج میں چل رہا ہے تمام آلہ ادھیکاری میڈیکل کالیج پہنچے ہیں ایس ایس پی آلوک کمار نے ڈرائیور سہی تین کی حادثے میں موت ہونے کی جانکاریتی ہے سہی تین گاڑیاں اس میں انڈول ہیں ایک بس اور ایک سکول کے بچے جا رہے تھے جس میں جو اکو کا ڈرائیور تھا وہ اس کا بچہ اور ایک اور بچے کی بھی پشتی ہی ہے میں اور ڈی ایم صاحب بھی ہم نے آکر کہ یہاں پہ جو غیل بچے ہیں ان کا حال چالے ہاں پہ لیا ہے گراشی میٹرن کالج میں اس میں سے ایک بچے بھی سیئے سے جس کو تدکال ریفر کرایا جا رہا ہے باقی بچے خوشل ہیں اور جس پرکن میں عظیم کاروائی کرائی جا رہا ہے یہ بھول پر سے لے کے لے جا رہے بچے یہ بیچ میں کلتے یہاں گاڑی سے ٹکر آ گئے کس سے ٹکر ہوئے ہیں یہ ڈی سی ایم سے اور روڈ ویڈ سے ہے تو اس میں کوئی ختم ہو گیا ہے اس کا بچہ ختم ہو گیا اتر پردیش کے بارہ بنکی زلے کے مادہم ایک ودھیالے میں بچوں کے اندر نوچار لانے کے لیے چل رہے مشن پہچان کارکرم نے اپنا انتیم مقام حاصل کر لیا ہے جس کے تحت بلوک لیول سے شروع ہوئی پرکشہ زلے اس طر پر آ کر ختم ہو گئی ہے جس میں ککشہ چھے سے بارہ تک کے قریب ڈیڑھ لاکھ بچوں میں سے بیسٹ بائس ودھیارتوں نے ڈسٹرک لیول پر فرسٹ اور سیکنڈ رینک حاصل کی ہے اب یو پی بورڈ پرکشہ میں ٹاپر بنانے کے لیے مشن دوہزار چوبیس کے تحرے ان میں سے ڈسوی اور باروی کے بچوں کی ایکسٹر تیاری کروائی جائے گی جس سے بچے پردیش کی میریٹ لسٹ میں شامل ہو سکے اور یہ ثابت کر دیں کہ سرکاری سکول اور ان کے شکشہ کسی بھی مائنے میں پرائیویٹ سکولوں سے کم نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بارہ مند کی پورے اتر پردیش کے لیے مثال بن کر اپرے گا آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری یوگی آدیتینات بھی اس پہل کی تاریخ کرتے رہے ہیں اور اس پورے پردیش میں شروع کی اس کے نردیش دے چکے ہیں نشی تھی اچھا لگا اور بچوں کی پرتگاہ دیکھ کر چھوڑا سکون محسوس ہو رہا تھا جو پرمپرہ ہم لوگوں نے پچھلے سال شروع کی تھی ہم لوگوں نے تین تین بار بیدیالے استری پر اچھا کھرائی پھر وہاں سے بچے نکھر کے تحصیل پر آئے پھر تحصیل استری میشن پرچان پریچھا میں بچے نکھر کے آج جلے پر آئے اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ایک ایک نمبر کے لیے کتنی کڑی پرتیش پردہ تھی نہ کول بچوں کے بیچ گھرو جی کے بھی بیچ اور نشی تھی بچوں میں ایک پرتیوگی پریچھاؤں کے پرت ایک سکاراتمک روزہان بڑا ہے اور یہ میتھک بھی ٹوٹا ہے کہ سرکاری اور ایڈیڈ سکول والے بیدیارتی آپ اچھا کریت کچھ کر نہیں پاتے سر میشن پہچان پریچھا ایک ہم لوگوں کے بڑھنے کا ایک اپنی منزل پہنچنے کا ایک بہت اچھا مارک ہے میشن پہچان پریچھا ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سر خاص چکائز جیتا اور مجھے بہت بہت خوشی ہے آج کیونکہ میرے پاپا بھی خوش ہوگے اور میرے ٹیچر تو بہت ہی خوش ہوگے میں جب ایکزام دیا تو ہم بیٹھ کر سوچتے رہے اور سبھی اپنے اپنے ایم سی کیو ملاتے رہے آن لائن لیکن میں نے نہیں سوچا کہ ہم نہیں ملائیں گے نہیں تو ٹینسن ہوگی گلت ہوں گے تو دو تین پوششنز ایسے ہوئے جو گلت ہوئے اتر پردیش کے زلہ بریلی کے سی بی گنج تھانا شہیتر کے بڑے بائی پاس پر پردھولی چوراہے کے پاس سڑک کنارے کے لڑکی کا شعو پر آمد ہوا ہے پولیس کے مطابق شعو کہیں اور سے لاکر یہاں پھیکا گیا ہے شعو کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں ابھی لڑکی کے پہچان نہیں ہو پائی ہے ہتیا کی آشنگ کا پولیس توارا جتائی گئی ہے پتانے کی موقع پر فورنسیک ٹیم اور اچھ ادھکاری سہیت انسپیکٹر سی بی گنج رادے شام گھٹ نیسل پر پوجود ہیں باڈی کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوہتی کی ہتیا کہیں اور کی گئی ہے باڈی کو یہاں پھیکا گیا ہے ہارا چھتر سی بی گنج کے پردھولی گاؤں کے نکٹ ہائیوے پر ایک شعو برامت ہوا ہے پرخم دشتیا اس مہیلہ یوگتی جس کا شعو برامت اس کی عمر لگ بک 24 سے 25 اس مہیلہ یوگتی نے نیلے کلر کی جینز پینی ہے اور دراؤن کلر کا بڑی سویٹ شاکٹ رکھا ہے اور پرخم دشتیا یہ لگ رہا ہے کہ اس کو کہیں اور ہتیا درکے یہاں پر ہائیوے کے کنارے اس کو ڈمپ کر دیا جائے آس پاس کے سیسے کو بھی کیامرہ دکھوائے جا رہا ہے اور آس پاس کے سبیل جمپتوں اس نے اکترد کروائی جا رہے کہ وہاں پچھلے دو تین دنوں میں اور آخر میں ایک بہا پھر نظر ڈالیں گے ہٹائنس پر سی ایم یوگیا دیتنات نے مہتما گاندی کی پونیتگی پر ارپیت کی شردھانجلی کہا ایک بھارت شیشت بھارت سے مارگ پرشست کرتے ہیں بابو کے وچار لوگ سبت چناؤ کو لے کر سماجبادی پارٹی نے جاری کی پرتیاشیوں کے پہلی سوچی مہن پوری سے ڈمپل یادو کو بنایا گیا امیدوان پھلی بھیت میں شاو لے جانے کے لیے پریجنوں کو نصیب نہیں ہوئی ایمبولنس شاو کو ٹھیلے پر رکھ کر لے جانے کا ویڈیو آیا سامنے اور گازی پور میں پولیس چوکی گورہ بازار کے نئے بھون کا ہوا اودگارٹن ایس پی نے اوکھی آودگارٹن اور بھون کی حالت ہو گئی تھی خراب اوڈٹن میں بس اتنا ہی اپنے مزبان مونی سنور کو دیجئے اجازتہ بنے رہے مونسیف ٹی وی کے ساتھ موسیقی